یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فرائی ہوا ہے اور دیکھانے میں بھی مزے کا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ملیمز کیچن آج ہم ایک اور مزے دار سی افتاری کی ریسپی لیکن رائے ہیں آپ پہ چکن ٹوفی کباب جو کہ دعوتوں پر بہت ہی دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزے دار یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں چلیے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس چکن ہے پانسو گرام یا آدھا کلو اسے ہم چوپر میں ڈالیں گے چکن بون لیس ہے اور میں نے اسے کیوز میں کاٹ لیا ہے تاکہ وہ آسانی سے چوپ ہو سکے سپائس میں جائے گی ہری میٹ میرے پاس یہ ایک عدد باریک چوپ کیوی مرچ ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کرش کیا ہوا لسن ایک ٹی بل سپون نمک ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ آدھا ٹی سپون اس کے اندر سپائس بس یہ ہی جائیں گی لیکن بارنڈنگ کے لیے اور اسے سوفٹ بنانے کے لیے میرے پاس یہاں چیڈر چیز ہے 25 گرام کا بلوک تھا جسے میں نے کرش کر لیا ہے کبابوں کو سوفٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہاں وائنیز ہے اور یہ میرے پاس چار ٹی بل سپون ہے اسے ہم ایڈ کریں گے اب ہم اسے چاپ کر لیں گے تاکہ یہ سب مسالے چکن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو سکے پھر ہم آگ سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہماری اچھے سے سب چیزوں کے ساتھ مکس ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے بلکل سموتھ اور ڈھیلا سا مکسچر ہوتا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکسچر کو ہم نے چوپر سے ایک باول میں نکال لیا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اگلا سٹپ پتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکسچر کو ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اب ہم کبابوں کی فیلنگ کریں گے یہاں میرے پاس بٹر پیپر ہے جن میں ہم لوگ فیلنگ کریں گے مجھے تین انچ تک ٹوفی کباب بنانا تھا اس لئے میں نے اس پیپر کو اس سائز میں کٹا ہے آپ چاہیں تو اس کا سائز بڑھا بھی سکتی ہیں اور کم بھی کر سکتی ہیں آئیے ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں مکسٹر سٹکی ہے سموث ہے اس لئے اس کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کو ہم ٹوفی کی شکل دے لیں گے اور دونوں طرف سے سیل کر لیں گے تاکہ فرائی کرتے ہوئے اس کے اندر اوئل نہ جائے ورنہ یہ کباب خراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایسے ٹوفی کی شکل کے ہم سارے کباب بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کو اگلا سٹک بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اپنے کباب فرائی کرتے ہیں ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے کباب ہم اپنے اس کے اندر فرائی کریں گے آنچ کو ہم نے ہائی پہ ہی رکھنا ہے لو نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کباب فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں بونلیس چکن چوکے جلدی گل جاتی ہے اس لیے ہم انہیں زیادہ براؤن نہیں کریں گے یہ بہت ہی جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تھوڑا سا اور ہم انہیں براؤن کریں گے اور پھر انہیں نکال لیں گے ہمارے کباب فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے آئیے اب ہم انہیں سرو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کباب فرائی ہوئے ہیں آپ اسے افتار پارٹی پر ضرور بنائیں بچے بھی بہت شوک سے یہ کھاتے ہیں میں آپ کو یہاں ایک کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فرائی ہوا ہے اور دیکھانے میں بھی مزے کا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے پھر ملیں گے کسی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ